ناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب خلافت کے منصف پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیرِ خدا میرے پاس مجود نہ ہو اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گیسرِ روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے صنیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاتھ بیجے سوالات ایسے تھے کہ جس کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرم اندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں چنانچہ مسجدِ نبلنی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمعی تھی اس وقت قیسرِ روم کا قاسد آیا اور خط پرنا شروع کیا خط کی تخریق کچھ یوں تھی کہ بادشاہِ روم نے لکھا ہے یہ خط ہے بادشاہِ رومِ قیسر کا وقت کے خنیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ میں نے یہ جو سوالات لکھے ہیں مجھے اس کے جوابات بتا دیجئے گا نمبر ایک وہ کونسی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا نمبر دو وہ کونسی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں نمبر تین وہ کونسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں نمبر چار وہ کونسی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں نمبر پانچ وہ کیسی چیز ہے جس کا صرف موہ ہی موہ ہے نمبر چھے وہ کونسی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں نمبر ساتھ وہ کونسی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں نمبر آٹھ وہ کونسا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں نمبر نو وہ کونسی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی نمبر دس وہ کونسی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے نمبر یارہ ناکوس کی آواز کے کیا معنی ہے نمبر بارہ وہ کونسی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی نمبر تیرہ وہ کونسی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا نمبر چودہ وہ کونسا درخت ہے جس کے سائے کو تیزر افتار سوار سو سال دور کر بھی عبور نہیں کیا جا سکتا نمبر پندرہ وہ کونسا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں دنیا میں اس کی مثال کیا ہے نمبر سولہ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں جنتی لوگ ایک دوسر سے ملتے ہیں دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے نمبر سترہ جنت کے سیف سے پورے برامت ہوگی لیکن اس میں ذرا بر کمی بھی واقعہ نہیں ہوگی دنیا میں اس کی مثال کیا ہے نمبر اٹھارہ دنیا میں موجود وہ شیئر کونسی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے اور آخرت میں ایک شخص کے لیے ہوگی نمبر انیس جنت کی جابیاں کیا ہیں حضرت امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پرتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادری رسول باب العلم حضرت تیری مددہ شیر خدا ہی دیا سکتے ہیں ناچے خط ان کی طرف برہا دیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد تیرا خط وصول ہوا میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تلق نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلان بیتا ہے حالانکہ خدا واحد ہے اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی معبود ہے خدا نہ کسی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے وہ چیز جس کا صرف موہ ہی موہ ہے وہ آگ ہے وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی ہیں وہ سورج ہے وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی ان کی تعداد پانچ ہے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام نمبر دو حضرت ہوا علیہ السلام نمبر تین حضرت اسماعیل کا قربانی کا دنبا نمبر چار حضرت موسیٰ کا آسا نمبر پانچ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناظرین کلام وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبحہ ہے ناکوس کی آواز کے معنی یہ ہیں حق ہے حق ہے ٹھہرو ٹھہرو خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے کوہ تور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی دریائے نیر کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے جس جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مبارک مار کر لستہ بنایا تھا وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چنوں تو سو سال تک بھی پار نہیں کر سکتا وہ شجرِ طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی روشنی ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا جنت کے برطن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوگے کی مثال ہم دنیا میں مرگی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں تفید اور زلد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں جنت میں جو سیو اطاق کیا جائے گا اس سے خور برامد ہوگی اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیو سے کیرہ باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر لیکن آخرت میں وہ صرف مومن کو اطاق کی جائے گی وہ خجور کا میوہ ہے اسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یقصہ افتعمال کرتے ہیں جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے پھنی مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا اس نے خط کو پر کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب خف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دے سکتے ہیں یہ دریافت کیا کہ یہ جواب اس آلہ حسنی میں دیئے ہیں کلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن عبی طالی جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے شخصیت نے یہ جواب دیئے ہیں یہ خط پڑھنے کے بعد پیسر روم نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو خط لکھا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا ارسال کیاوہ خط بھی گیا ہے مجھ کو یہ پڑھ کر یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہلِ بیعت ہیں اور سالت کا قیمتی خزانہ ہیں آپ علیہ السلام نے حقیقی شجاہت اور علم کے وارث ہیں حصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بیجیں میں خاص طور پر روح کی بضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے اے نبی لوگ روح کے بارے میں تُس سے پوچھتے ہیں تو تم انہیں بتا دوگے روح میرے پروردگار کا عمر ہے یہ روح کیا چیز ہے حضرت علی کرم اللہ جو نے جواباً خط میں لکھا کہ اہمہ بات روح ایک نورانی نکتہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرد کاملہ سے پیدا فرمایا ہے وہ اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے اور یہی روح اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے اور ہر ذیہ روح جاندار کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے جب اس کی مدد مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے علم اور شجاعت یہ دو ایسے ازداد ہیں جو کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہوسکتے اس ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وہ کلم کو اپنی گریفت میں نہیں لاسکتا اور جس ہاتھ میں کلم ہوتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھا سکتی لیکن انسانی تاریخ میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجو کا ہاتھ دو تنہا جامعہ ہاتھ تھا جو تلوار اور کلم دونوں کو مساوی روانی کے ساتھ چلا سکتا تھا وہ عدیب شاعر اور مفقر تھے اور عدیب النظیر سپاہی بھی رب کرین سے دعا ہے کہ ہمیں احکام الائی کو مدنظر رکھتے ہوئے سید الانبیاء اہلِ بیعت پیارے صحابہ اور امت میں موجود تمام برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے اور صحیح مینوں میں مخبت و احترام کی تفیق سے موسیقی